موسیقی چیئرمن پی ٹی آئی کے بیرک میں پکا فرش اور ایک پنکا ہے انہیں ہائی اوبزرویشن بلوک میں رکھا گیا ہے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی گئی ائر کولر، میٹریس، تکیے، میز اور کرسی کی سہولت بھی میسر انگلیش ترجمے کے چار قرآن پاک اور پچیس تاریخی کتابیں بھی دی گئی ہیں روزانہ اخبار فرام کیا جاتا ہے ٹی وی بھی دے سکتے ہیں سانہ جڑاوالا کے تانے بانے دشمن ایجنسیز سے ملتے ہیں تین مزید ملزم گرفتار کر دیئے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پریس کانفرنس کہا واقعے میں ملوث تمام ملزمان گرفتار ہیں بے گناہ افراد کو چھوڑ دیا جائے گا ملوث افراد کسی ریایت کے مستحق نہیں انہیں کیفرے کردار تک پہنچائیں گے مسلمانوں سے اپیل ہے قانون ہاتھ میں نہ لیں کسی دشمن کا آلائے کار نہ بنے پہلے لوڈ شیڈنگ نے جگائے رکھا اب بجلی کے بلو نے نیندیں اڑا دی ہیں زائد بلو کے خلاف اعتجاج کا دائرہ ملک بھر میں پھیل گیا راولپندی کی بکرامنڈی کے گرڈ سٹیشن پر مظاہرہ لوگوں نے بل جلا ڈالے حکومت کے خلاف شدید نانے بازی مظاہرین کا بل جمع نہ کرانے کا اعلان کہا ٹیکسس کے نام پر خون نچورا جا رہا ہے بل ادا کریں گے نہ بجلی کاٹنے دیں گے مظاہر گھر میں بھی عوام نے بلز چھوڑوں کی نظر کر دیئے تاجیلوں نے کہا اب بل بھرنا ممکن نہیں رہا جہانیہ میں بجلی کے بلوں سے پریشان ماں نے خودکشی کر لی شوہر قاسم نے بتایا بجلی کا بل ادا کرنے کے بعد راشن کے پیسے ختم ہو گئے بچے دو دن سے بھوکے تھے ماں نے تنگ آ کر خودکشی کر لی بل ادا کرنے کے باوجود بھی بجلی بحال نہیں کی گئی بجلی کے بھاری بلوں پر عوام کو ریلیف ملے گا یا نہیں تجاویز کل وفاقی کابینہ کے اجلاس پر پیش کی جائے گی وزراء اعلیٰ سے مشاورت ہوگی بجلی چوری کی روک تھام کر روڈ میں پیش کیا جائے گا مفت بجلی حاصل کرنے والے افسران کی ریپورٹ رکھی جائے گی انوار اور حقا کر کہتے ہیں جلد بازی میں کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکتے جس سے ملک نقصان ہو بجلی کے بلوں میں اضافے کا معاملہ ایوان بالا تک پہنچ گیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تونائی نے بلوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا وزارت تونائی کو کمیٹی اجلاس میں بریفنگ دینے کی ہدایت چیرمن کمیٹی سیف اللہ عبدو نے کہا کہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے لوگ بلوں کی ادائیگی سے قاسر ہیں قوم بلوں میں اضافے کی وجہات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف کیس کی سمات عدالت نے چیرمن نیپرا کو 21 روز میں بجلی کے بلوں میں ریلیف سے مطالق درقواستوں پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا نواز شریف ہی ایک بار پھر عوام کو مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے اضافے سے بچائیں گے آج کی تمام مسائل نے پروجیکٹ عمران کے چار سالہ دور فستائیت سے جنم لیا مسلم لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز کی خواتین رہنماؤں اور وفوس سے ملاقات میں گفتگو خواتین اہتداروں نے پارٹی سرگرمیوں اور تنظیم کی کارکردگی سے مطالق آگاہ کیا مریم نواز نے وومن یوت ونگ کی اہتداروں کے جذبے کو سرہا ایمکی ایم کے کراچی کی قومی اور صوبہ اسمبلی کی نشتستوں میں اضافے کا مطالبہ چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو کہا ایمکی ایم نے کراچی کی مردم شمال کی چوکی داری کی کراچی کے لوگوں کو ان کا آئینی اور قانونی حق دیا جائے الیکشن کمیشن کا نیا سسٹم زیادہ موتبر ہے ہم میتے خوابات سے مطالق نئے سسٹم کا جائزہ لے کر موقع دیں گے نگران وزیراعظم کے ذہن سدارت سپیچل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کانسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس چاروں صوبوں کے وزرائے آلہ اور اسکری قیادت کے شرکت خلیجی ممالک اور چین کے سرمایہ کاری کے منصوبوں پر غور گجرہ والا میں بھوک اور افلاس سے تنگ بچی نے پولیس سے مدد مانگ لی ون فائف پر بتایا والد ٹرافک حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں ایسے چو سیٹلائٹ ٹاؤن نے بچی کے گھر راشد موجا دیا یوٹیلٹی سٹورز بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام کئی اشیاء کی قیمتیں عام مارکٹ سے زائد ہو گئیں بیس کلو آٹے کا تھیلہ دو ہزار آٹھ سو چالیس روپے کا ہو گیا دال مسور تین سو پانچ روپے فی کلو میں فروغ کی جانے لگی چنے کی دال دو سو پچھتر روپے کلو تک جا پہنچی ایمان مزاری کو اڈیالا جیل سے رہائی ملتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اسلامباد پولیس نے کاروائے کی اس سے پہلے انصداد دہشتگردی عدالت نے تیس ہزار روپے مچل کے پر زمانت دی تھی ان پر بغاوت اور اشتیار کھیلانے کا الزام ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے کا اضافہ قیمت تین سو دو روپے ہو گئی اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر ایک روپیا مہنگا قیمت تین سو پندرہ روپے کی ہو گئی اسٹاک ایکچینج میں منفی رجحاند رہا مارکٹ ایک سو بیانوے پوائنٹس کی کمی سے سیتالیس ہزار چار سو ٹھتر پوائنٹس پر بند ہوئی کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کی نئی کٹ کی رونمائی کر دی گئی کٹ میں سبز ہلالی پرچم بھی موجود ہے لاہور میں تقریب کا احتمام چیئرمن کرکٹ بورٹ کمیٹی زکای شرف نے کہا قومی ٹیم بہت اچھا کھیل رہی ہے امید ہے ورلڈ کپ میں کامیابی حاصل کرے گی ایشیا کپ کا میلہ سجنے میں بس دو روز باقی افتتاحی تقریب تیس اگست کو ہوگی ایونٹ کا پہلا میچ واکستان اور نپال کے درمیان کھیلا جائے گا ایشیا کپ مشرکت کے لیے دونوں ٹیمیں ملتان پہنچ گئیں ملتان پہنچ گئیں